اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل انزاوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین آج کی ولاغ میں بڑے ہوش ربا انکشافات کرنے ہیں کیونکہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس پہ معلوم پڑا ہے کہ پاکستان کے کس شہر میں کتنی بجلی چوری ہوتی ہے اور کون سا شہر کتنی ادائیگی کرتا ہے اس رپورٹ کے مطابق خیبر پکتنخواہ کے عزلہ ہیں زلہ بنو ڈی آئی خان ٹانگ اور شانگلہ یہاں پر سو فیصد بجلی چوری ہوتی ہے اب یہاں دیکھ لیں کہ یہاں سے ریکاوری جو ہے وہ زیرو ہے تو یہ فگر آپ کو پہلے بتانے بعد میں اس پر تھوڑی سی ہم اپنا تفسرہ بھی دیں گے خیبر پکتنخواہ کے ان چاروں عزلہ میں کنڈے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو عزلہ ہیں ٹنڈو علائیار اس کے ساتھ ہیدر آباد میں بل کی ادائیگی جو ہے وہ سو میں صرف پانچ فیصد ہے اگر باقی ہم بات کرنے باقی شہروں کی بھی صورتحال اسے برعکس نہیں ہیں اس میں جنوبی پنجاب کے عزلہ شامل ہیں اس میں آپ کے بلوچستان کے عزلہ شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دور افتادہ علاقے ہیں کراچی بھی اس میں شامل ہیں بجلی یہاں پر چوری ہو رہی ہے شہید بے نظیر آباد میں فیڈرز پر کنڈا کی جو شرح ہے وہ اکیس فیصد ہے اس کے علاوہ پشین سبی مکران خوزدار لورالائی میں نوے فیصد امام کنڈے لگا رہی ہے آچھا اس کے بعد آگے چل لیتے ہیں ہم مجبوئی اب آپ کو ایک فکر دیتے ہیں پاکستان میں مہانہ انچاس ارب نو کروڑ روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے روزانہ کی بات کر لیتے ہیں پاکستان میں روزانہ ایک ارب اکسٹھ کروڑ روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ پھر بل لے کے اگر آپ سڑکوں پہ ہیں تو یہ بھی آپ کی فرض ہے جب بجلی چوری ہو رہی ہے لوگوں کو انڈیکیٹ کریں کمپلین کریں بتائیں کہ جی ان کا بل ہم دے رہے ہیں ہمارا پروسی ہے وہ ایسی چلا کے سوتا ہے اس کے گھر میں گیزر چلتے ہیں اس کے گھر میں ائر کنڈیشن چلتے ہیں اس کے فرض چلتی ہے اسٹری چلتی ہے لیکن اس کا بل میں دے رہا ہوں تو یہ کمپلین آپ نہیں کرنی ہے اب گورنمنٹ اپ پاکستان اتنا نقصان کہاں سے پورا کرے آج آئی ایم ایف کی جو آئی اپروال آئی کے پہلا تو پلان پاکستان گورنمنٹ کا انہوں نے یک سر مسترد کر دیا تھا لیکن آج جو کہا انہوں کے دو سو یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کو ریلیف دے دیں کیسا مزیقہ خیز ریلیف ہے کہ ریلیف کیا دینا ہے کہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کے ماہ اگس کے مہینے کا جو بل ہے اس کی قسطیں کر دیں بل آپ نہیں دینا ہے بل حکومت نے نہیں دینا کوئی کنسیشن نہیں ہونی آپ کو بل آپ نے ہی دینا ہے یک مشت نہیں دینا قسطوں میں دینا ہے تو یہ آپ کو ریلیف ملا ہے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے ایک اور بھی مطالبہ کر دیا ہے حکومت پاکستان سے کہ جو گیس کی قیمتیں ہیں اس کو پنتالی سے پچاس فیصد اس کا ٹیرف جو ہے بڑھا دیں ایک اور مطالبہ کیا ہے جو سب سے جائز مطالبہ ہے کہ بجلی چوری پر سوی گیس چوری پر کابو پائیں یہ میں نے آپ کو ایک مہینے کا فگر دیا ہے کہ انچاس عرب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے ہمارے ملک کی عوام کر رہی ہے ہمارے گرد و نواہ میں ہو رہی ہے ہماری ہمسائے کر رہے ہیں ہماری انڈسٹرل ایریا کے اندر ہو رہی ہے تو انڈیکیٹ کس نے کرنا ہے ان کا بل ہم کیوں بھرے فوری طور پر کمپلین کریں جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ اسلامباد میں کریک ڈون ہوا راولپنڈی میں کریک ڈون ہوا ابھی کچھ یہ کریک ڈون ہوا لیکن اگلا کریک ڈون آپ کی خلاف ہونا ہے کیونکہ آپ نے بل نہیں دیا ہوا آپ نادہندہ ہیں تو اسے بچنے کے لیے یہ آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو اپنے بل بروقت دیں اور ساتھ میں یوزج جو ہے اس کا کم کریں اب یوزج پہ بات ہو رہی ہے میں نے دیکھا پرویز مشرف دور میں ساری چیزیں شروع ہوئیں بچپن میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ آپ جو بزار ہیں مارکٹس ہیں رات سات بجے آٹھ بجے یا چھے بجے بند کر دی جائیں یہی چیز یوسر روزہ گلانی صاحب کے دور میں ہوئی لیکن انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا پیپرس پارٹی دور حکومت میں انہوں نے کہا بجلی کیونکہ ہائی ٹیرف ہوتا ہے اس ٹائم میں اور سب سے زیادہ یوزج ہے مارکٹس میں تو بزار جلدی بند نہ کریں انہوں نے آٹھ سے لے کے دسوے تک بجلی ہی بند کر دی اس کا آلٹرنیٹ ہم نے کیا رونڈا جنریٹر فیول سارا ہم نے اچھا اس کے بعد جو باقی نولی کی گورنمنٹ آئی عمران خان کی گورنمنٹ آئی ان سب میں یہی سجیشنز آئیں کہ آپ اپنے بزار جو ہے رات آٹھ بجے سات بجے بند کرتے لیکن ایسے نیشن ہم نے عمل ہی نہیں کیا اس کے اوپر کبھی تاجر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کبھی انڈسٹریلسٹ آ جاتے ہیں کبھی عام عوام کہ ہم شام رات آٹھ بجے تو ہم جاتے ہیں مزار مارکٹ میں ہمارے مزار بارہ بجے کھلتے ہیں اب یہ ایک ویڈیو دیکھیں یہ امریکہ کی ویڈیو ہے میں نے امریکہ کے ایک شہر ہے ڈینور وہاں میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ وہاں شام سات بجے سڑکییں سنسان تھی آل تو وہاں بھی دن تھا وہاں بھی مغرب بھی نہیں ہوئی تھی سن لائٹ تھی وہاں پہ روشنی تھی لیکن لوگ اپنے گھروں میں جا چکے تھے مالز پلازا نیو یورک کے مالز اور پلازا شام چھے بجے بند ہو جاتے ہیں صرف ویکنڈ کے اوپر وہ آٹھ بھی تک کھلے ہوتے ہیں اور ہمارے صبح مارکٹس بارہ بجے کھلتی ہیں جی سلام علیکم وہ آدل ازامی اور اس ٹرم امریکہ کے شہر ڈنور پہ موجود ہے یہ سٹریٹ ہے کولارادو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے سڑے سات بجے کا ٹائم ہے اور سورج ابھی چبک رہا ہے اور یہ اس شہر کا ڈاؤن ٹاؤن ہے جہاں پر بالکل سناٹے ہیں نہ بندہ نہ بندے کی ذات مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں شہر جو پورا ہے وہ آل موز جو ہے وہ بند ہو چکا ہے بہت کم لوگ ہمیں یہاں پر دکھائی دیا بلکہ ہمیں کافی لینے کے لیے یہاں پر کافی آگے تک آنا پڑا تو صرف ایک جو ہے وہ کافی شاپ جو تھی جہاں منی بار ٹائپ وہ یہاں پر اوپن تھی جہاں سے ہم نے کافی لی تو یہ پورے آپ روڈز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا عمومن ہمارے یہ کہا جاتا ہے بلکہ ہمارے ہاں تو ایک روٹین ہے کہ جو دن ہے بارہ بجے تو دن مارکٹس اوپن ہوتی ہیں اور رات بارہ ایک بجے تک مارکٹس کلوز ہوتی ہیں چھوٹے بڑے شہروں کی یہی صورتحال ہے لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ شام سڑھے ساتھ بجے ابھی سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے سب کلوز ہو چکا ہے سیونتھ ہیونیو پر ہمارا دفتر ہے آپ بارہ میں ہم صبح بارہ بجے جائیں تو آپ بارہ مارکٹ جو ہے وہ کھل رہی ہوتی ہے اس ٹائپ اور رات بارہ بجے جائیں تو وہاں پہ ہسل بسل ہوتی ہے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو شہری خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو ایز ای نیشن ہی آپ کی ہماری ذمہ داری ہے یہ ملک آپ کا ہمارا ہے ہمیں مل کر اس کو ٹھیک کرنا ہے ایز ای نیشن ہمیں ٹھیک ہونا ہے گورنمنٹ نے یہ کر دیا گورنمنٹ نے فلان کر دیا آپ خود بھی کچھ کریں سب سے پہلے لوگوں کو انڈیکیٹ کریں ایڈنٹیفائے کریں ان کو ان چوروں کو پکڑیں گورنمنٹ کو بتائیں اپنی تقسیم کار کمپنیوں کو بتائیں کہ ہمارا فلانا ہمسایا ہمارے علاقے کی فلانی انڈسٹری فلانا شاپ کی پر دکاندار چوری کر رہا ہے بجلی اور اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں اور دوسرا مارکیٹس بن کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں یہ اگر پندرہ سال میں پولیسی اگر ہم نے بنائی ہوتی شاید یہ نہ انرجی کرایسس ہمارے پاس ہوتا نہ یہ مہنگے آئی پی پیس سے ہمیں بجلیاں خریدنی پڑتی جن کے ہمیں فکس پیمنٹ کرنی پڑتی ہم یوز کریں کہ نہ کریں تو ایز این نیشن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے بھی سنجیدہ اگرامات کی ضرورت ہے ورنہ آپ نے دیکھ لیا حکومتے تو بے بس ہے وزیر آدم نے کہا وام کو ریلیف دیں آئی ایم ایف نے کہا آپ ریلیف نہیں دے سکتے پچیس کروڑا وام آئی ایم ایف کے یورپ کے امریکہ کے رحم و کرم پر ہے تو یہ ریلیف آپ کو حکومت دینے کے قابل نہیں ہے یہ ریلیف آپ نے اپنے آپ کو خود دینا ہے شکریہ